بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ایوات طلاب سبحان اللہ فی ہاتھ دراسہ نحن والیوم ندرس انشاءاللہ الاسرات الرابع والخامس والسادس والسابع من التمارین فعالیکم ان تفتحوا قطبكم منظروا الاسسوال الرابع استحدم الکلمات الاتیت فی الجمل المفید استحدم استعمال کرو الکلمات الاتیت آنے والے کلمات کو فی الجمل المفید مفید جملوں میں الکلمة الاولى ہی اغارہ اغارہ اس کا معنی ہے حملہ کرنا اغارہ اغارہ المسننہ بن حارسہ مسننہ بن حارسہ نے حملہ کیا على اہل فارس فارس والوں پر غالبہ غالبہ کا معنی ہے غالبہ پانا غالبہ احزاب فردن ایک تنہ تنہا آدمی نے گروہوں پر غالبہ پانیا اس کے اور مختلف جملے آپ بنا سکتے ہیں ادلہ ادلہ کا معنی ہے گمراہ کرنا ادلہ کیا استخلاف استخلاف کا معنی ہے خلیفہ بنانا استخلاف اللہ الانسان فی الارض اللہ نے انسان کو اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ چنا ہے کافارا کافارا اس کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا ناشکری کرنا من کفر بعد الایمان فقد دل دلالا بعید من کفر جس نے کفر کیا بعد الایمان ایمان لانے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد جس نے ناشکری کی اللہ کا کفر کیا فقد دل دلالا بعید تو وہ بہت زیادہ گمراہ ہو گیا شاہرہ شاہرہ کا مطلب ہوتا ہے سانت لینا تلوار اس میں سبق کے اندر ہم نے ایک جملہ پڑھا ہے ان اللہ یبعث الشہداء یوم القیامت شاہرین سیوفہم کہ اللہ تعالی قیامت کے دن شہداء کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ اپنی تلوار سانتے ہوں گے شاہرہ شاہرہ المجاہدون سیوفہم مجاہدین نے اپنی تلوار سانت لی وصوال الخامس استخرج الافعال الافعال اللہ تی جاءت من باب الاستفعال تو مزیشتہ سبق کے اندر بھی ہم نے باب استفعال پڑا تھا باب استفعال یہ سلاسی مزید فی کا ایک باب ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کار بھی آپ کو پڑھا دیا تھا کہ کسی سلاسی مجرد کے جو تین حرفوں والا جو فیل ہے اس کے سٹارٹ میں الف سین اور تا کا اضافہ کریں تو باب استفعال بن جاتا ہے جیسے خرجہ سے استخرجہ یا نصرہ سے استنصرہ فعالہ سے استفعالہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ استخرج یہ بھی باب استفعال یا فیل عمر ہے آپ نکالیں الافعال وہ افعال نکالیں اللہ تی جاءت جو آئے ہیں من باب الاستفعال باب استفعال میں آپ کے اس دراستہ میں آپ کے سبق کے اندر جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس کے اندر اگر آپ باب استفعال نکالیں گے تو وہ ٹوٹل دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جو باب استفعال کے ہیں دو سیگے ہیں ایک ہے استخلیفہ مجھول مجھول ہے اور دوسرا ہے استتم یہ فیل عمر ہے السوال السادس استخرج الاسماع المفردت من الدرس سبق میں سے مفرد اسماع نکالیں یعنی ایسے اسم تلاش کرنے ہیں جو کہ واحد ہوں وحات جموع اور پھر ان کی جمع بنانی ہے تو اس میں سبق کے اندر الاسماع المفرد اگر ہم دیکھتے ہیں تو سٹارٹ میں سبق کے سٹارٹ میں جائش ان کا لفظ ہے جائش لشکر کو کہتے ہیں اس کی جمع جیوش ہے رسول اس کی جمع ہے تیسرا ورڈ ہے دین دین کی جمع ادیان ہے عدو کا لفظ آیا ہے اس کی جمع آدہ دشمن ارزن کا لفظ آیا ہے زمین اس کا جمع ہے ارزون ارازی بھی استعمال کرتے ہیں جیسے اردو میں جو لفظ بولتے ہیں شر شریر برائی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر شر برائی ہو تو اس کی جمع شرور آئے گی منونتن مؤونتن مؤونتن کا معنی تنظر ہے مشکت اس کی جمع ہے میانون اور اسی طرح الشکہ کا لفظ ہے اس کی جمع ہے شوکاکون مقصد مقاصد شوکاک المصدوق یہ واحد آیا ہے اس کی جمع ہے المصدوقون الجنت آیا ہے باغ جس کا مطلب ہے جمع ہے الجنات عجرن یہ واحد ہے اس کی جمع اجور رغبت اس کی جمع رغبات اخن کا لفظ ہے اس کی جمع اخوة الہن آلہت الہن ایک معبود آلہت بہت سارے ولی دوست اولیاء اس کی جمع ہے فرد ایک شخص کو کہتے ہیں افراد اس کی جمع ہے شیعن ایک چیز اشیاء اس کی جمع ہے موعد یہ وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ اس کی جمع موعد یہ اس میں ظرف ہے الرزیت الرزایہ اس کی جمع ہے الرزیہ مشکلات مشکل رزایہ مشکلات السادق سچا اس کی جمع السادقون الشہید آیا ہے لفظ اس کی جمع الشہداء سبیل آیا ہے لفظ واحد اس کی جمع سبول اور عمر معاملہ کام حکم اس کی جمع امور ہے عوامر بھی اس کی جمع آتی ہے آخرت کا لفظہ ہے اس کی جمع آخر ہے تو یہ بہت سار روارڈز ہیں آپ اس سبب کو غور سے دیکھیں اور اس میں سے ان الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو وہاں سے لکھیں اور ان کی جمع بھی بنائیں اسوال الساب ترجم یہ جو آگے اردو ہے اس کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے ٹرانسلیشن کرنی ہے عرب سبان میں مسعود بن حارسہ رضی اللہ عنہ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے کانا مسعود بن حارسہ مسعود بن حارسہ تھے کانا چونکہ تھے ہے یہ پاسٹ ہے ماضی ہے تو اس کے لئے کانا کا لفظ لگائیں گے کانا مسعود بن حارسہ رضی اللہ عنہ اخا مسنہ مسنہ کے بھائی رضی اللہ عنہ کانا مسعود بن حارسہ اخا مسنہ بن حارسہ رضی اللہ عنہ والجملت الثانیہ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے کانا مسنہ رضی اللہ عنہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا مسنہ من اصحاب رسول اللہ اس طرح بھی جملہ بن سکتا ہے کانا مسنہ صحابی یا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسنہ اصحاب رسول میں سے تھے والجملت السال صحیح حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ نے اہل فارس پر حملہ کیا حملہ کرنے کیلئے جو لفظ ہے وہ ہے اغارہ جیسے ہم نے سبق میں پڑھا ہے اغارہ مسنہ مسنہ رضی اللہ عنہ نے عملہ کیا علیہ اہل فارس پر اس کے بعد ہے حضرت ایک سال تک جنگ جاری رہی ایک سال تک جنگ جاری رہی استمررہ استمررہ کا مذہبت ہے جاری رہنا کسی کام کا فعل ماضی استمراری ہم نے پڑھا ہے یعنی ایسا فعل کہ گزشت زمانے میں کسی کام کا جاری رہنا پایا جائے استمرار کا مذہبت ہے کسی کام کا جاری رہنا تو اسی سے نکلے ہے باب استفال ہے استمررہ استمرت الحرب جنگ جاری رہی الہ سنات واحد ایک سال تک استمررہ الحرب جنگ جاری رہی الہ سنات واحد ایک سال تک والجملت الخام اسے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو داخلہ یاد خلو کا مذہب ہوتا ہے داخل ہونا چونکہ یہ فیوچر یعنی مستقبل کی بات ہو رہی یہ داخل ہوں گے تو اس کے لئے فیل مذہب لائیں گے یاد خلو المسلمون جمع ہے مسلمان بہت زیادہ ہیں المسلم ایک ہے المسلمون یہ جمع ہے پھر یہ المسلمون چونکہ فائل بن رہا ہے فائل بنانے کے لئے فائل کا مرفوع ہونا ضروری ہے تو لہٰذا المسلمون اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے یاد خلو المسلمون فیل جنت مسلمان جنت میں داخل ہوں گے قدم حاضر درس اختتمت الدرس اور سالس من حاضر کتاب آج ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں وہ ہے نہو کے لحاظ سے اعراب میں جو سبجیکٹ فائل ہوتا ہے کسی سنٹنس میں کسی جملے کے اندر جو فائل ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پیچانیں گے کہ یہ فائل ہے تو فائل کی پیچان یہ ہے کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے مرفوع کا مطلب کیا ہے کہ اس رفع پیش کو کہتے ہیں اور جس اسم کے آخر میں آخری حرف کی اوپر جو اعراب آئے گا اگر پیش آئی ہے تو ہم پورے اسم کو مرفوع بولیں گے یعنی وہ پیش اس فائل کی علامت ہوگی جب فیل کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو مرفوع ہوگا تو فائل کہلائے گا اس جملے کا جیسے زربہ زیدن خالدن زید نے خالد کو مارا تو اب زربہ فیل ہے اب زیدن اس کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں دو پیشے ہیں ایک پیش ہو یا دو پیشے ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ زیدن مرفوع ہے یہ فائل ہے اور مفولی بھی کی پیچان کیا ہے وہ منصوب ہوتا ہے خالدن اس کی اوپر جو زبر آئی ہے وہ منصوب ہے وہ اس چیز کی پیچان دے رہی ہے کہ وہ مفول بھی ہے یعنی ابجیکٹ ہے اس کے اوپر کام واقع ہوئے اور زید وہ فائل ہے یہ وہ سبجیکٹ ہے وہ کام کرنے والا ہے تو فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفول ہمیشہ منصوب ہوگا یعنی اس کے اوپر زبر آئے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ